مافیا ڈان اتیک احمد کی ہتیا کے بعد اس کے آتنک کے قصے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں امیش پال ہتیاکانڈ کے آروپی مافیا اتیک اور اشرف کی ہتیا کے بعد بھی روزانہ نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں پولیس لگتار مافیا بردرز اور امیش پال ہتیاکانڈ کو لے کر جانچ پڑتار کر رہی ہے اور اسی سلسلے میں پولیس مافیا اتیک احمد کے سسرال تک جا پہنچی اس کے سسرال سے پولیس کو ایک ڈائری ہاتھ لگی ہے جس میں اتیک کے کئی قریبیوں اور مددگاروں کے نام درز ہیں اور ڈائری میں پانچ راجیوں میں اتیک کے فیلے ہوئے کاروبار کی فہرشت بھی شامل ہیں اس میں ہزاروں کروڑوں سمپنتیوں اور کاروبار کا بھی جانکاری دی گئی ہے کئی بے نامی کمپنیوں کے نام ہیں ریال اسٹیٹ، ہوتل کاروبار، دلی ممبئی کے ساتھ ساتھ گجرات، مہاراشت، راجستان، مدر پردیش میں بھی کھولا ہے پولیس ستروں کے مطابق ڈائری میں کاشامبی کے گرام بیرمپور میں دو بھائیوں عمران اور جشان، محمد مسلم اور زلے کے کئی انیے لوگوں کے نام ایلینہ سٹی، فیز ون، فیز ٹو، گرام بکسی اور دامپور میں احمد سٹی سیدپور میں سیدپور گرام یوجنا، سیدپور کریہدہ میں سیدپور آواز یوجنا کریلی کے لخنپور میں لخنپور آواز یوجنا میں قریب ایک ہزار بیگہ سے اوپر زمین پر تمام پروجیکٹ سے جڑے لین دین کا بھی اس ڈائری میں ذکر کیا گیا ہے ریال اسٹیٹ اور ہوتل کے کاروبار سے جڑے اتیک کے قریبیوں کا بھی ذکر ہے یوپی ہی نہیں بلکہ گجرات، راجستان، ممبائی، ایمپی اور دلی میں موجود بینامی کمپنیوں کے بارے میں بھی اس ڈائری میں لکھا ہوا ہے جن فرجی کمپنیوں کے سہارے اتیک نے اپنا پورا سامراج کھڑا کیا تھا ان کا بھی ذکر اس ڈائری میں کیا گیا ہے شیل کمپنیوں سے کروڑوں کے لین دین کا بھی تمام جو مددہ ہے اس جانکاری کو اس ڈائری میں درج کیا گیا ہے سودروں کے انصار اس ڈائری میں اتیک کے سبھی قریبیوں کے فو نمبرز بھی ہیں موقع سے پولیس نے اتیک کے سالے زکی احمد کا آدھار کارڈ بھی برامت کیا ہے مافیا اتیک کے بیٹو اور گرگو کے خلاف کھلداباد تھانے میں ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے یہ کیس اتیک کے ہی قریبی بیلڈر محمد مسلم نے درج کر آیا ہے مقدمے میں اتیک کے بیٹے عمر علی اور گرگے اساد کالیا احتشام نصرت اور اجائے کا نام شامل ہے محمد مسلم نے عاروب لگایا ہے کہ اتیک کے بیٹوں کے اشارے پر ہی گرگو نے اس سے رنگداری مانگی ہے کچھ دنوں پہلے ہی بیلڈر محمد مسلم کو حراست میں لے لیا گیا تھا محمد مسلم مافیا اتیک کا بہت قریبی بیلڈر بتایا جاتا ہے وہ اتیک کے ساتھ کئی مقدموں میں سہ ابھیقت بھی ہے ایک دور تھا جب مافیا اتیک اور اس کے گرگو کا خوف اتنا تھا کہ لوگ اپنی زمین بینا اس کی انومتی کے ہی بیش نہیں سکتے تھے مافیا اتیک کے گرگو کو جو بھی زمین دکان مکان پسند آتا تھا اس کے بارے میں اتیک کو بتاتے تھے پھر اتیک اس پرپرٹی پر اپنے حساب سے ریٹ تیہ کرتا تھا مافیا پیسہ دینے کے بعد اس سمپتی کی رجسٹری نہیں کراتا تھا جو پیسہ نہیں لیتے ان کو دھمکی دیتا تھا اور بینا میرے کہے اس کو بیچا نہیں جا سکتا ایسی دھمکی دیتا تھا اتنا ہی نہیں اس دور میں شہر کے دھومنگنج کریلی کھلدابار لکرگنج سیویل لائنز اور جارج ٹاؤنز سے لے کر جھونزی اور نینی تک کوئی بڑی زمین یا مکان کوئی بیجتا تھا تو اس کا خریدار رہاک اتیک کی پرمیشن ملے بینا ہی پیسے نہیں دیتا تھا کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ رجسٹری کرنے کے بعد انہیں پتا چلتا تھا کہ یہ جگہ پہلے سے اتیک گینگ کو پسند آ چکی ہے ایسے میں رجسٹری رد کرنی پڑتی تھی اکوت سمپتی بنانے والا مافیا اتیک کوئی بھی سمپتی کی رجسٹری اپنے نام نہیں کرتا تھا اگر کوئی زمین یا مکان پسند آ گیا تو پیسہ دے کر بینا رجسٹری کرائے ہی اس کو لے لیتا تھا بعد میں اگر بیشنا ہو تو پیسہ دینے والے کو بلا کر دوسرے کے نام رجسٹری ایگریمنٹ کروا دیتا تھا اور ایسے ہی کئی راز ہیں جو اس ملی ڈائری میں درج کیے گئے ہیں اور اب اتیک اور اشرف کی ہتیا کے بعد یہ سب کھلا سے سامنے آ رہی ہیں